دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کی اپنی 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 اپنین ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے دونوں آپ مختلف طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اصل میں جب یہ معاملات وکیلوں کے پاس جاتے ہیں عدالتوں کے پاس جاتے ہیں تو اسی لیے ایڈورسیریل ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے یعنی ایک سائیڈ اس کو سپورٹ کرتی ہے ایک سائیڈ اس کے اگینسٹ ہوتی ہے اور پھر جو ججز ہیں وہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ معاملات کس قسم کے ہوتی ہیں جو عدالتوں میں جاتے ہیں کیا یہ ایسے معاملات ہیں جس پہ کوئی کلاریفکیشن چاہیے ابہام ہے مثال کے طور پہ کہ الیکشن نوے دن میں ہونے ہے کے نہیں ہونے اس کے بارے میں اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہو کہ الیکشن کیوں نہیں ہو سکتے نوے دن میں تو اس صورت میں پھر ایک بڑا جرم ایک بڑا گناہ سرزد ہونے جا رہا ہے جو کہ آپ کے ملک کو اور آپ کے ملکی نظام اور بقا کو ٹرمائل میں لے جا سکتا ہے کیاوسن انارکی میں لے جا سکتا ہے وہ الپاس جو کہ الیکشن کمیشنر نے یوز کیے کہا گیا کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا اس لیے کیونکہ میں اس تو اپنی جو فریضہ ہے اس کو نبھا نہیں پاسکتا نبھا نہیں کر پارا کیا فریضہ ہے الیکشن کرانے کا کیوں الیکشن کرانے کا کیونکہ قانون کہتا ہے کہ نوے دن میں الیکشن کیا جائے اس کا مطلب قانون کی حیثیت مسلمہ ہے موجود ہے کیا ہماری حکومت ہمارا نظام ہمارا تمام سٹرکچر اس حد تک گر چکا ہے ہمارے جو ڈیسیئن میکنگ ہے اس حد تک گر چکی ہے کہ ہم الیکشن اناؤنس نہیں کر سکتے اب آج آتا ہے اگلا سوال کہ کیا صدر صاحب نے غلط کیا یا صحیح کیا صدر صاحب نے تین اپریال کا جو آپ نے معاملہ اٹھایا قاسم سوری کا اور صدر حارف الوی کا وہ غلط تھا اس کو عدالتوں نے غلط قرار دیا اس کو ہم جرسوں نے بیٹھ کے کہا بالکل غلط ہے ہو ہی نہیں سکتا لیکن آج کا جو نظام ہے وہ کس لیے صحیح ہو سکتا ہے اس لیے صحیح ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بڑے گناہ کی طرف جا رہے ہیں اور ایک بڑے جرم کی طرف جا رہے ہیں جب آپ انٹائلی انکانسٹیوشنل ہو جائیں گے آپ اللیگل ہو جائیں گے آپ کا قانون اللیگل ہو جائے گا تو جو قانون اپلائی کرنے والے ہیں جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ سب کے سب جب ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی تو اس ملک میں انارکی آئے گی آئے گی اس انارکی کو بچانے کے لیے جب کوئی فیسٹا نہیں کرے گا ایک وہ ہے کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا حال یہ ہے کہ ہمارے ملک کا حال یہ ہے کہ ہمارے ملک کا حال یہ ہے شہزاب صاحب تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آلٹیمیٹلی معاملہ سپریم کورٹ میں جا کے حل ہوگا کیونکہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ کوئی مجھے سیکیورٹی نہیں دے رہا فلان ادارہ مجھے فرنڈ نہیں دے رہا فلان ادارہ مجھے ریسورس یومن ریسورس نہیں دے رہا تو میں تو بے باس ہوں کچھ کر نہیں سکتا یہاں تاریخ دی تو تاریخ پر بھی اعتراض درست نہیں آپ کیا سپریم کورٹ بتائے گی کہ فلان تاریخ کو الیکشن کرو اور سب کو ٹھیک کرے گی اگر آپ صلاح کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور پوچھیں گے کہ کیا آپ کے پاس یہ سب کچھ ہے وہ کوئی نہیں دے گا لیکن جو ہی آپ فیصلہ کریں گے آپ ایک کونسٹیشنل آفیس ہیں آپ کہیں کہ فلانی تاریخ کو وہ تاریخ کرو جو آپ کا دل کرتا ہے آپ وہ نہ کرو جو عمران خان کہتا ہے وہ نہ کرو جو حکومت کہتی ہے وہ کرو جو آپ کا دل اور آپ کا ذنہ من کہتا ہے کہ یہ ایکچلی پاکستان کے حق میں بہتر ہے اس تاریخ کا فیصلہ کرو let it be june let it be august let it be july announce کرو date کو جو ہی announce کرو گے ہر جو باقی ادارے ہیں ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ کو support کرے اگر اس کے کوئی خلاف پھڑا ہوتا ہے تو وہ آئینی طور پر آئین کے خلاف جا رہا ہے کسی کی مجال نہیں ہو سکتی کہ آئین کے خلاف جائے لیکن جہاں آئین کو ہی آپ مبہم کر بنا دیں اور کوئی rational اس کے اندر سے کوئی logic نہ create کر پائیں کچھ نہ اس کو without rationality آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق موڑنا توڑنا شروع کر دیں تو پھر بدقسمتی سے وہی ہوگا جہاں بیٹے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں اور اس سے بہتر تھا کہ کوئی judge کہتا یا جرنیل کہتا شکر ہے ایک آئینی دفتر نے یہ فیصلہ کیا اور یہ کہا کہ ہاں اس تاریخ ہونا چاہیے اب لے جائیے عدالتوں میں غلط ہے یا صحیح ہے شاید عدالتیں آپ کو کہیں گے کہ اس تاریخ کو کرو